وزیراعظم نے تمام مذرعہ کو آج اسلام آباد بلا لیا وفاقی کابینہ کی عراقین کی نواز شریف سے ملاقات پرائیم منسٹر ہاؤس میں ہوگی خط سپریم کورٹ کو لکھنا ہے یا پالیمانی کمیشن بنے گا حکومتی حکمت احمدی کو حتمی شکل دیے جانے کا انکان وفاقی وزیر داخلہ چوہدنی نصار کہتے ہیں پورا ملک پاناما لیگز کی شفاق تحقیقات چاہتا ہے پاناما لیگز کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن پر دو روز میں تفاق ارائے کا امکان ہے ایمکی ایم وضاحت کرے کہ ان کے ارکان اسمبلی پر کون دباؤ ڈال رہا ہے نیو یورک میں پریس کانفرنس کراچی میں ساتھ پولیس اہلکاروں کی قتل کا مقدمہ درج قلعہ دن تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز پولیس اور سی ٹی ڈی شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں قاتون اور قلعہ دن تنظیم کے ساتھ افراد سمیت سولہ سجیرے حراست کراچی میں ساتھ پولیس اہلکاروں کے قتل کے سلسلے میں پولیس کو مشتبہ شخص کی تلاش ہیلمٹ پہنے مشتبہ شخص کو باردات کے مقام کے نزدیک ہٹیل کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا حلیہ حملہ آور سے ملتا جلتا ہے چوٹو گینگ کی گرفتاری جنوبی پنجاب اور بلائی سنگ کے کئی سیاستدانوں کی نیندے حرام ڈاکوں کے ہتھیار پھینکنے سے پنجاب اور سنگ کی حکومتوں میں حلچر گینگ کے ممکنہ انتشافات پر کئی باثر افراد کے سہولتکار کے الزام میں پکڑے جانے کا امکان پاکستان کپ میں اسلام آباد کی ٹیم نے خیبر پکنخاہ کو دو وکٹوں سے شکست دے دی کم روشنی کے باعث میچ کا فیصلہ ڈکورٹ لویس میتھرن کے تحت کیا گیا شاندار کا شدگی پر مسکاور حق کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا ایک وڈور میں قیامت خیز دلزلے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں آفٹر شاک خلاکتوں کی تعداد پانچ سو ترپن ہو گئی امدادی کاروائیاں چاری غلامی کے خلاف جد و جہد پر خیراج و عقیدت سیاہ فام خاتون ہیریٹ اپ بینٹ کی تصویر بیس جولر کے امریکی نوٹ پر چھپے گی چھے دہائیوں سے زائد تکلاسکی موسیقی کی آبیاری کرنے والی لیجن گلوکارا اقبال بانو کی آج ساتھویں برسی ہے ان کے گائے ہوئے صدا بہار گیت اور غزلیں آج پھیکانوں میں رست کھولتے ہیں موسیقی